بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں زبردست قسم کے مزیدار اور لذیذ قسم کے پائے بیف کے پائے بنائیں گے بہت ہی زبردست بنائیں گے اور آسان سی ریسپی دوں گی جو آپ چڑپٹ تیار کر سکے اور مزے لے سکیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈبے والے مسالوں سے ہم نہیں بنائیں گے بلکہ گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنائیں گے تو اگر آپ نے بھی یہ زبردست قسم کے ریسپی بنانی ہے تو میرے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پائے لیا ہے تقریباً 700 گرام ہے ہاف کے جی سے زیادہ ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے صاف کر لیا دو لی ہے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ پائے کے ساتھ ساف کرنے کے باوجود بھی بال چپکے رہ جاتے ہیں اترتے نہیں ہیں جو برے لگتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہاف کپ آٹا لیں گے نورمل جو روٹی کے لیے آٹا ہوتا ہے اس کو ڈال کے اسے اچھے سے رگڑ کے ساف کریں گے اس طرح جو تھوڑے بہت بال چپکے ہوئے ہوں گے یا نہیں اتریں ہوں گے وہ اتر جائیں گے اس طرح ہم رگڑ کے ساف کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے اچھے سے واش کریں گے پانی کے ساتھ اور ہمارے پائے بالکل ساف سترے ہو جائیں گے یہ میں نے گائے کے پائے لیے ہیں اگر بینس کے پائے ملے تو بہترین بنتے ہیں بہت زبردست بن جاتے ہیں پائے دو قسم کے ملتے ہیں ایک سکن والا ملتا ہے اور بغیر سکن کے بھی ملتے ہیں جو سکن والا ہوتا ہے وہ زیادہ مزیدار بنتا ہے اس کا سٹارچ بڑا اچھا نکلتا ہے اور یخنی کا جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت زبردست چپ چپا سا بنتا ہے تو اس طرح کے ہم بنائیں گے تو میں نے سکن والا لیا ہے تو ہم اس کو اب صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے میں نے پائے اچھے سے دو کے صاف کر لیا ہے یہ دیکھیں بہترین سے صاف ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کو کوکر میں ڈال کے بنائیں گے اگر آپ ساری رات ہلکی آنچ پر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہترین بنتے ہیں لیکن میں کوکر میں بناؤں گی کیونکہ میں نے کم وقت میں تیار کرنا ہے تو پائے کے ساتھ میں اس میں ایک عدد پیاس ڈالوں گی چار سے پانچ جوے لسنڈ کے ڈالیں گے ادرہ کا ایک انچ کا ٹکڑا دیں گے تقریباً پچیس گرام ہے یہ یہ ڈالیں گے جائفل ایک ثابت ہے جس کو میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے نمک ایک چائے کا چمچہ حلدی ایک چائے کا چمچ یہ سب ڈال دیں گے آپ چاہیں تو یہ پوٹلی بنا کے ڈال دیں پانی ڈال کے ہم اس کا کوکر کو اچھے سے ڈک کے اس کو بند کریں گے اور میڈیا مانچ پہ تھرٹی ٹو فورٹی فائف منٹ پینت آلیس منٹ تک اچھے سے اس کو کوک کریں گے فورٹی فائف منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کوک ہوا ہوئے میں آپ کو پائے دکھا دیتی ہوں کتنے زبردست کوک ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ زبردست قسم کے کوک ہوئے ہیں بلکہ گل چکے ہیں لیکن ہڈی سے الگ نہیں ہوئے ہیں ہڈی بھی آپ دیکھ ستے ہیں کتنا زبردست قسم کا کوک ہوا یہ دیکھیں تو اس طرح ہم نے کوک کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اگر آپ ساری رات اس کو ہرگی آنچ پہ پکا سکتے ہیں تو وہ پائے زیادہ مزیدار بنتے ہیں لیکن ہم کیونکہ کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس طرح بنانے کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر جو پیاز اور ہم نے مسالے ڈالے تھے وہ ہم نکال دیں گے یخنی الگ کر دیں گے پائے کو الگ کر دیں گے تو پائیوں کے لئے ہم اب زبردست قسم کا مسالہ ریڈی کریں گے تو مسالوں میں میں نے لیا ہے لال مرچے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون پساوہ دھنیا دو ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون جائفل پاودر ہاف ٹی سپون جائف ایتری پاودر ہاف ٹی سپون اور زیرا ون ٹی سپون یہ تمام تر مسالے ہم کیا کریں گے اس بال میں ڈال دیں گے اب ہم بال میں آدھا کب دہی ڈالیں گے دہی ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیں تو آدھا کب پانی ڈال دیں دہی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پائے بہت مزیدار بن جاتے ہیں اور اس کی گریوی بھی اچھی بن جاتی ہے ٹیسٹ بھی بہت زبردست آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں دو کھانے کے چمچ لسن ادھر کا پیس ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا زبردست قسم کا مسالہ بازار کے دبے والے مسالے سے بھی زیادہ مزدار اور خوشبودار مسالہ ریڈی ہے بہت زبردست خوشبودار تو اس کو ہم اب سائٹ پر رکھتے تھے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہنڈی لیے ہمیں ہنڈی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو پین میں بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اس میں میں آدھا کپ آئل ڈال رہی ہوں آر تھا کپ آئل ڈالنے کے بعد اس میں میں یہ براؤن پیاس ڈال رہی ہوں ہم نے دو عدد پیاس لے کے اس کو براؤن کیا ہے تو میں نے براؤن پیاس ڈال دیا اگر آپ کے پاس براؤن پیاس نہیں ہے تو آپ پیاس پہلے براؤن کریں گے پیاس ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گے اس کے اندر جو مسالے ہم نے ریڈی کیا تھے دہی میں مکس کیا تھا مسالے اور لسہ ندرک وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہنڈی میں نے پہلے اچھے سے گرم کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئل اور پیاس اور یہ مسالے ڈالیں اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مسالوں کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں میڈیم آج میں میں اس کو بھونتی رہی ہوں مسالے زبردست قسم کے ریڈی ہو گئے ہیں بھون گئے ہیں اب مسالہ بلکل ریڈی ہے اس پائنٹ پہ آ گیا اس طرح ہم نے بھوننا ہے اسے دہی جو ہے وہ بہترین سا گک ہو جائے پانی اس کا خوشک ہو جائے اور مسالے بھی بہترین سا ریڈی ہو جائیں اویل آلکھ ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب مسالے ریڈی ہیں اب اس پائنٹ میں کیا کروں گی جو میں نے پائے ککر میں گلائے تھے اس کو میں نے نکال دیا تھا یہ میں ڈال دیتی ہوں یہ ڈال کے ہم اس کو میڈیم آج پہ چار سے پانچ منٹ بھونیں گے زبردست قسم کا بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ پائے بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً چھ سے سات منٹ میں اسی طرح میڈیم آج پہ پائوں کو بونتی رہی ہوں تو یہ اچھے سے بون گئے ہیں پائوں کا کلر کہیں کتنا بہترین سا ہوگی اب میں کیا کروں گی جو ککر میں ہم نے پائے پکایا تھے اس کی جو یخنی ہے وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے میکس کر دیتے ہیں زبردست قسم کی یہ خوشپو آ رہی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اخنی کم ہے تو آپ اس میں گرم پانی کر کے ایٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے یہ دیکھیں ایسی ٹھیکنیس ہوگی تو میرے لیے یہ کافی ہے میں اس میں اور پانی ایٹ نہیں کری یہ دیکھیں میڈیم آج پہ بکاتی رہی ہوں اور یہ اُبل چکا ہے تو آپ میں کیا کروں گی ڈک نہ ڈکوں گی اور دیمی آج پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی آدھے گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ ہمارے پائے آپ کیسے لگ رہے ہیں کتنے زبردست خوشپو آ رہی ہے کتنے بہترین سے کوک ہوئے ہیں آپ پائے دیکھیں کتنا زبردست کوک ہوا ہوا ہے اور میں آپ کو ایک ریوی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا زبردست تھے اس کے اندر نے کوئی آٹا نہیں ڈالا ہے نہ بہت پتلا ہے اور نہ بہت ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ اس کے پر تھوڑا سا ادرک ہری مرچے دنیا پودینہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ڈال دیں میں صرف ادرک ہری مرچے تھوڑی سی ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پائے کیسے بنے ہوئے ہیں زبردست کے سن کے دیکھیں ابھی بھی گوشت الگ نہیں ہوا اور بہترین گھل بھی گئے ہیں تو ہم نے اس طرح کوک کرنا تھا کہ جب آپ کے پلیٹ میں آپ رکھیں تو آپ کو کتنا زبردست لگے اور یہ دیکھیں سالن آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست تھے تھکنس آپ چیک کریں اور آپ سالن دیکھیں کتنا بہترین تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ساتھ میں نے گھر کی چپاتی رکھی ہے آپ چاہیں تو نان کے ساتھ بھی کھائیں بہت مازی کے لگتے ہیں میں ٹرائی کر کے آپ کو بتاتی ہوں کیسا بنا ہے اوپر میں نے ہری مرچے اور ادرک ڈال دیا ہے دنیا پودین اگر آپ کو پسند دے تو آپ ڈالیں میرے بچے پسند نہیں کرتے ہیں اس کی میں نے نہیں ڈالا پائے بہت بہترین سے پکے ہوئے گلے ہوئے ہیں گریوی بہت زبردست ہے اوپر آپ تری دیکھ لیں وہ بھی بہت بہترین بنا ہوا ہے اور ٹیسٹ فائز بہت ہی زیادہ مزیدار ہے ہر چیز بیلنس ہے نمک میرچ مسالہ بہت زیادہ سپائیسی ہے اور نہ ہی بلکل پھیکا ہے یعنی بہترین ہے جن لوگوں کو زیادہ مسالہ پسند ہے زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں وہ میرچوں کے مقدار کو بڑھا سکتے ہیں تو وہ اور سپائیسی بن جائے گا تو بہت زبردست بنے ہوئے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو مزہ آئے گا کم وقت میں لیکن بہترین قسم کے پائے بنے ہوئے ہیں ریسٹورنٹ سے بھی کہیں زیادہ مزیدار اور بہترین ہے اور اس کے کھانے کے بعد ہاتھ میں بہت چپ چپا پن آ رہا تھا جیسے پائے کے ہوتے ہیں اور یہ بہترین پائے کے نشانی ہوتی کہ آپ کے پائے بلکل پرفیکٹ بنے ہوئے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا مہمانوں کے لیے بنائیں گھر کے لیے بنائیں آپ بہت انجوائی کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی زبردست قسم کے ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے اور میس بینوں تو ملتے ہیں نیکس کسی اور ویڈیو کے ساتھ خوافیص